موسیقی استفہام کی بحث چل رہی ہے اور آپ نے پڑا استفہام جو ہوتا استفہام جو ہے وہ کسی چیز کے علم کو طلب کرنا کسی چیز کے جاننے کو طلب کرنا اور اس کے بہت سے عدوات ہیں حمزہ حل مامن وغیرہ یہ عدوات استفہام ہیں اور پھر یہ عدوات استفہام جو طلب العلم کے لئے آتے ہیں کسی چیز کا علم طلب کرنے کے لئے یا تو یہ تصور کا علم طلب کرنے کے لئے آئیں گے یا تصدیق کا یعنی یا تو یہ تصور کی طلب کے لئے آئیں گے یا تصدیق کی طلب کے لئے آئیں گے تصور اور تصدیق اس کی تاریخ کتاب کے اندر کل آ گئی تھی انہوں نے آپ کو بتلایا تھا تصور وہ ادراک المفرد ہے مفرد کا ادراک کرنا اور ادراک کا کیا معنی ہے ادراک کا معنی ہے یوں کہیں کسی چیز کا حاصل کرنا یعنی ذہن میں یعنی کسی چیز کا ذہن میں تعقل کرنا کیا کرنا تعقل کرنا عقل میں ایک چیز کا آنا ذہن میں آنا مثلا آپ نے ایک چیز کا تصور کیا سوچا ذہن میں آئی تو اگر یہ جو چیز آپ نے سوچی ہے اس کے اندر حکم ہے تو اس کو کہیں گے ادراک نسبتی یہ تصدیق ہے مثلا زید اور قیام دو چیزیں ہیں اور اس میں آپ نے قیام کی نسبت زید کی طرف کی ہے زید کیلئے قیام کو ثابت مانا ہے تو گویا ذہن میں آپ نے زید پر زید پر قیام کا حکم لگا دیا اس کا یقین کر لیا تو یہ ہے ادراک نسبتی تصدیق بھئی ادراک نسبتی آپ نے کس چیز کا ادراک کیا ہے کس چیز کا تعقل کیا ہے نسبت کا نسبت وہ جو ایک چیز کا حکم لگا رہے ہیں دوسری چیز پر بھئی جو دونوں کے اندر جو تعلق آ گیا جب آپ نے زید پر قیام کا حکم لگایا تو پہلے زید کا لفظ مثلاً الگ تھا قیام ایک الگ چیز ہے زید الگ چیز ہے تو آپ نے دونوں میں رفت دے دیا یا رفت نہیں دیا بھئی رفت دے دیا تو یہ جو بیچ میں رفت آیا تعلق آیا یہ جو آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کر دیا آپ نے ایک چیز کا حکم دوسری چیز پر لگا دیا یہ ہے ادراک نسبت بھئی کہ آپ نے کس چیز کا ادراک کیا ہے نسبت کا کس چیز کا تعقل کیا ہے نسبت کا تعقل ویاقل میں کسی چیز کا حاصل ہونا بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو اگر یہ جو ادراک کیا یہ جو تعقل کیا یہ جو عقل میں چیز حاصل ہوئی یہ ہے ادراک اور یہ ادراک یا تو مفرد کا ہوگا یا نسبت کا ہوگا اگر نسبت نہیں ہے تو اس کو مفرد کہیں گے سمجھ میں آیا بھئی تو ادراک مفرد کا ہوگا یا نسبت کا ہوگا اگر مفرد کا ادراک ہے یعنی اس میں نسبت نہیں ہے ایک چیز کا دوسری چیز پر حکم نہیں لگایا گیا تو یہ ہے تصور یہ کیا ہے تصور اور اگر ایک چیز دوسری چیز کے لیے ثابت ہے یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی ہے تو حکم لگا دیا آپ نے تو یا اگر ثابت ہے چیز تو یہ ثبوت والا حکم لگایا اور اگر نفی کی ہے تو یہ نفی والا حکم لگایا ثبوت والا حکم مثلا زیدن قائمون نفی والا حکم مثلا زیدن لیتبی قائمین تو جو آپ نے تعقل کیا یہ نسبت جس کا تعقل کیا اس میں ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا ثبوت ہوگا یا اس سے دوسری چیز کی نفی ہوگی تو چاہے ثبوت ہو چاہے نفی ہو اس کو تصدیق کہیں گے کیا کہیں گے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک قول ملفوظ ہے لفظوں سے لفظ اور ایک قول معقول ہے عقل میں ایک چیز کا آنا اور اس کا حاصل ہونا تو منطقی یہ تصور اور تصدیق یہ منطق میں پڑھتے ہیں آپ تو وہ تصور اور تصدیق یہ مناطقہ کی اسطلعہ اصل میں تو وہ منطقی جو ہے اب وہ اصل میں اس کی نظر اس قول معقول کی طرف ہوتی ہے یہ جو ذہن کے اندر ایک چیز کا حصول ہوتا ہے ذہن میں ایک چیز حاصل ہوتی ہے یہ ہے قول معقول بھئی ذہن میں جو چیز آتی ہے یہ ہے قول معقول ابھی آپ زبان پر اس کو نہیں لائے آپ کے ذہن میں ہے تو کیا ہے قول معقول اور یہی بات جب آپ کی زبان پر آتی ہے تو لفظوں کی صورت میں آتی ہے تو اس کو کہتے ہیں قول ملفوظ بھئی تو مناطقہ کی اصل نظر کس کی طرف ہوتی ہے قول معقول کی طرف جو چیز آقل میں آئے اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ مفرد چیز آقل میں حاصل ہوئی ہے یا نسبت حاصل ہوئی ہے لیکن چونکہ جو بات آقل میں آتی ہے اس کو سمجھانے کے لئے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے الفاظ کے بغیر تو آپ دوسرے کو بات نہیں سمجھا سکتے تو اسی لئے اصل توجہ تو منطقی کی قول معقول کی طرف ہوتی ہے لیکن وہ قول ملفوظ سے بھی بحث کرتا ہے لفظوں کی بھی بحث کرتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ معقول کو سمجھانے کے لئے کس کا سہارا لینا پڑتا ہے لفظوں کا لیکن اصل توجہ نہیں ہوتی اس کی قول ملفوظ کی طرف اصل توجہ کس کی طرف ہے قول ملفوظ کی طرف توجہ ہے اسی لئے انہوں نے کہا ادراک المفردی تصور کی تاریخ کیا کی ادراک المفردی مفرد کا ذہن میں حاصل ہونا مفرد کا ذہن میں تعقل کرنا سمجھ میں آیا بھئی ادراک کا لفظ استعمال کیا ادراک کا معنی کیا ہے حاصل کرنا کسی جیس کا حصول بھئی اور تصدیق کی انہوں نے کیا تاریخ کی ادراک النسبتی نسبت کا ادراک کرنا یعنی جس میں ایک چیز دوسری چیز کیلئے ثابت ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نقمی ہو لہٰذا اسی لئے مناطقہ شک کو تصدیق نہیں کہتے اگرچہ جملہ پورا ہوتا ہے مثلا زید قائم اسی میں آپ کو یقین ہے آپ کو اس بات کا اگر یقین ہے زید کیلئے قیام ثابت ہے اس کا آپ نے تعقل کیا تو ذہن کے اندر آپ نے گویا زید پر کیا حکم لگایا ہے قیام کا اور آپ کو اس کا یقین بھی ہے تو اس کو تصدیق کہیں گے کیونکہ یہ ادراک ہے نسبت کا یہ غالب گمان ہے آپ کا کہ زید کھڑا ہے یقین تو نہیں لیکن اگر آپ کو شک ہے شک کے اندر دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ قیام زید کیلئے ثابت ہے یا ثابت نہیں اب آپ کے ذہن میں تو ہے زید قائم لیکن یہ قیام کا حکم پتہ نہیں زید کیلئے ہے یا نہیں ہے اس میں آپ کو شک ہے دونوں جانبیں برابر ہیں قیام کے ہونے کے بھی برابر احتمال اور نہ ہونے کا بھی برابر تو یہ ہے شک اور اس شک کو مناطقہ تصدیق نہیں کہتے اس کو تصور کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تصور کہتے ہیں بھئی تصور کہتے ہیں کیونکہ تصدیق میں ان کے نزدیک یقین کا ہونا ضروری ہے یا غالب گمان کا ہونا ضروری ہے تو غالب گمان بھی یقین کے قریب ہوا بھئی تو شک کو وہ تصدیق کہتے ہیں نہیں اس کو وہ تصور کہتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی کیونکہ اس میں وہ نسبت کا اگرات نہیں ہے تو بات چل رہی تھی کہ یہ جو عدوات استفہام ہیں یہ ان میں سے حمزہ اصل ہے اور یہ طلب تصور کے لیے بھی آسکتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی آسکتا ہے بھئی ہم علم المعانی پڑھ رہے ہیں جس میں آپ نے پڑھا کہ علم معانی لفظ عربی کے ان اخوال کو جاننے کا نام ہے جن کی وجہ سے لفظ مختزہ حال کے مطابق ہوتا ہے یعنی حال جس قسم کے کلام کا تقاضہ کر رہا ہے آپ بھی اسی طرح کا کلام لے کر آئیں یہ آپ کو کس سے پتا چلے گا علم معانی علم معانی بتلائے گا یہ مقام ہے یہ اس قسم کے کلام کا تقاضہ کر رہا ہے لہذا آپ اس طرح کا کلام لاؤ دوسرا حال ہوگا علم معانی آپ کو بتلائے گا کہ یہ حال ہے اور یہ حال اس قسم کے کلام کا تقاضہ کرتا ہے لہذا پھر آپ اس طرح کا کلام لے کر آتے ہیں بھئی تو لہذا یہ جب حمزہ طلب تصور کے لیے بھی ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی ہے علم معانی سے آپ کو پتا چل گیا لہذا جب آپ تصور کو طلب کرنے لگیں تب بھی حمزہ لا سکتے ہیں جب آپ تصدیق کو طلب کرنے لگیں تب بھی کیا کر سکتے ہیں حمزہ لا سکتے ہیں یہ علم معانی سے آپ کو پتا چل گیا کہ یہ دونوں مقام پر حمزہ استعمال ہو سکتا ہے تو آپ بھی دونوں جگہ استعمال کر سکتے ہیں پھر آگے بتائیں گے کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف طلب تصدیق کے لیے ہیں تو لہذا جب طلب تصدیق کا مقام ہو وہاں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں طلب تصور ہو وہاں پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے اور کچھ لفظ ایسے ہیں جو صرف طلب تصور کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو لہذا تصور طلب کرنے کا مقام ہو تو وہاں پر آپ ان لفظوں کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر تصدیق طلب کرنے کا مقام ہو تو وہاں پر ان لفظوں کو استعمال نہیں کر سکتے تو انہوں نے آپ کو بتلایا حمزہ جو ہے یہ اصل ہے اور یہ طلب تصور کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور طلب تصدیق کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور میں نے آپ کو علامت بتلائی تھی کہ آپ کو پتہ کس طرح چلے گا کسی سوال سے کہ تصور کو طلب کیا جا رہا ہے یا تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے میں نے بتلایا تھا اگر سوال کے جواب پر نعم یا لا آتا ہو نعم اور لا کے علاوہ اور صورت وہاں نہیں بنتی صرف نعم اور لا کے میں سے کسی ایک کے ساتھ جواب دیا جا سکے تو سمجھ جائیے یہ تصدیق کو طلب کیا جا رہا ہے اور اگر نعم یا لا کے ساتھ نہ ہو بلکہ دو چیزوں میں سے یا زیادہ میں سے کسی ایک کی تعیین کو طلب کیا جا رہا ہو تو سمجھ جائیے یہ دراصل تصور کو طلب کیا جا رہا ہے تو اس کی پہلی مثال انہوں نے ذکر کی بئی کیا علی سفر کرنے والا ہے یا خالد کیا علی مسافر ہے یا خالد اب آپ دیکھئے اس کا جواب نعم یا لا سے نہیں دیا جا سکتا معلوم ہو یہ طلب تصدیق نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے طلب تصور ہے کہ آپ تعیین طلب کر رہے ہیں تعیین معلوم ہوا نسبت کا ادراک تو آپ کو حاصل ہے توجہ رکھنا بھئی یہ بات بار بار آگیا گی جب آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں معلوم ہوا نسبت کا ادراک حاصل ہے آپ کو آپ نے کہا اعلیم مسافرون ام خالدون معلوم ہوا اتنا آپ کو پتا ہے کہ سفر حاصل ہوا ہے سفر کرنا پایا گیا ہے نسبت کا ادراک ہے کسی نے سفر کیا ہے اتنا آپ کو پتا ہے تصدیق کا علم آپ کو سوجہ ہے سبق کی طرف یہاں پر معلوم ہوا تصدیق کا علم ہے آپ کو کیا چیز تصدیق ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے ثبوت معلوم ہوا کوئی ایک شخص ایسا ہے جس کے لئے سفر ثابت ہے اس نے سفر کیا ہے تو آپ کو نسبت کا ادراک حاصل ہے لیکن تعیین نہیں کہ یہ سفر کرنے کا وصف کس کو حاصل ہے علی کو یا خالد کو صرف تعیین نہیں ہے باقی اتنا آپ کو علم ہے کہ سفر کسی نے کیا ہے بھئی تو تصدیق کا علم آپ کو ہے نسبت کا علم ہے آپ کو البتہ صرف تعیین نہیں ہے کہ وہ سفر کرنے والا کون ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو جہاں جہاں طلب تصور ہوگا وہاں تسبیق کا علم آپ کو حاصل ہوگا اور آپ پھر اس کی تعیین کو طلب کر رہے ہوں گے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی لہذا یہاں پر بھی معلوم ہوا کہ سفر تو کسی نے کیا ہے نسبت کا تو علم آپ کو ہے کہ سفر واقع ہوا ہے کسی ایک شخص نے سفر کیا ہے لیکن تعیین نہیں ہو رہے ہیں اب آپ اس کو متعین کروانا چاہتے ہیں اسی لئے آپ نے سوال پوچھا کہ سفر کس نے کیا ہے یہ سفر کس کے ساتھ قائم ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی آپ حمزہ کے طلب تصور کیلئے بھی آسکتا ہے اور طلب تصدیق کیلئے بھی آسکتا ہے تو حمزہ کے لئے جب سوال کریں گے انہوں نے آپ کو بتلایا وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ فِي تَصَوْرِ مَا يَلِلْحَمْزَةَ وَيَقُونُ لَهُ مُعَادِلُ يُذْكَرُ بَعْدَ عَمْ کہ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہوگا تصور میں ما وہ چیز ہوگی یلی الحمزہ تا جو کس کے ساتھ ملی ہوئی ہو حمزہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوگی جیسے آعالیون حمزہ کے ساتھ کیا ملا ہوا ہے علی کا لفظ وَيَقُونُ لَهُ مُعَادِلُ لَفْزٌ مُعَادِلٌ معادل کا مانا برابر بر اور اس کا کوئی برابر کا لفظ ہوگا يُذْكَرُ بَعْدَ عَمْ جس کو کس کے بعد ذکر کیا جائے گا عَمْ کے بعد جیسے عَمْ کے بعد اس جملے میں خالد ذکر ہے تو حمزہ کے بعد علی ذکر ہے اور اس کے ساتھ اس کا ایک معادل لفظ جو عَمْ کے بعد ذکر ہے وہ ہے خالد تو آپ ان دو کے اندر آپ کس چیز کو طلب کر رہے ہیں تائین کو طلب کر رہے ہیں تو حمزہ کے جیسے جس چیز کا سوال کیا جائے گا وہ لفظ ہوگا وہ چیز ہوگی جو کس کے فوراں بعد آئے حمزہ کے فوراں بعد اور اس کے ساتھ اس کا ایک معادل بھی اس کے برابر کا بھی ذکر ہوگا جن دو کے اندر آپ کو شک ہے اور احتمال ہے کہ ان میں جن دو میں سے ایک ہی تائین کو آپ طلب کر رہے ہیں تو دوسرا کس کے بعد آئے گا عَمْ کے بعد آئے گا بھئی تو یہ دوسرا لفظ پہلے کے معادل ہوا پہلا اس کے معادل اور دوسرا پہلے کے معادل برابر ہیں کہ ان دونوں میں سے معلوم ہوئے ان دو آپ کو پتا ہے ان دو میں سے کسی ایک نے سفر کیا ہے سفر کیا ہے ان دو میں سے کسی ایک نے یہ آپ کو یقین ہے لیکن تائین نہیں ہے آپ کو کہ کون ہے وہ ان دو میں سے وہ ایک کون ہے آپ اس تائین کو اب طلب کر رہے ہیں بھئی سورت سمجھ میں آگئے بھئی وَتُسَمَّ مُتَصِلَةً اور اس عَمْ کو عَمْ مُتَصِلَةً کہتے ہیں بھئی آپ نے کافیہ کے اندر پڑا ہوگا کہ عَمْ دو قسم پر ہے یہ حرف عَمْ کیا ہے دو قسم پر ہے ایک کو عَمْ مُتَصِلَةً کہتے ہیں ایک کو عَمْ مُنْقَطِعَةً کہتے ہیں عَمْ مُتَصِلَةً یہ تصور کے طلب میں استعمال ہوتا ہے اور عَمْ مُنْقَطِعَةً وہ تصدیق کے اندر استعمال ہوگا عَمْ مُتَصِلَةً کس میں استعمال ہوگا تصور کے لئے اور عَمْ مُنْقَطِعَةً تصدیق کے لئے استعمال ہوگا تو دو قسم کا عام ہوا ایک عَمْ مُتَصِلَةً اور ایک عَمْ مُنْقَطِعَةً ایک عَمْ مُتَصِلَةً کس کو کہتے ہیں مُنْقَطِعَةً کس کو کہتے ہیں یہ اور مزید تفصیل یاد رکھیے گا بھئی عامِ متصلہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کو طلب کیا جائے عامِ متصلہ وہ ہے جس کے ذریعے دو چیزوں میں سے ایک چیز کی تعیین کو طلب کیا جائے جیسے ابھی مثال گزری تھی عالیم متافرن امخالدن یہاں پر بھی دو چیزیں علی اور خالد ان دو چیزوں میں سے ایک کی تعیین کو آپ کیا کر رہے ہیں طلب کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے عامِ متصلہ اس کے مقابلے میں دوسرا عامِ منقطعہ ہے بھئی عامِ منقطعہ اور عامِ منقطعہ یاد رکھئے کافیہ میں اس کی مثال دی ہے کہ آپ کو دور سے سہرہ میں کوئی چیز مثلاً حرکت کرتی ہوئی نظر آئی تو آپ نے بڑے یقین سے اپنے ساتھی سے کہا انہا لَعِبِلُن یقیناً یہ اونٹ ہیں بھئی انہا لَعِبِلُن یقیناً یہ اونٹ ہیں بھئی اتنا یقین تھا کہ آپ انہا بھی لے کر آئے لامِ تاقید بھی لے کر آئے بھئی لامِ افتداد سورة سمجھ میں آ رہی ہے پھر جب وہ چیز کچھ قریب آئی تو آپ کو شک پڑ گیا بھئی یہ تو اونٹ نہیں ہے پتہ نہیں اونٹ ہے یہ یہ بھیڑ بکریاں ہیں تو اب آپ کہتے ہیں ام شاہن ام شاہن بلکہ کیا یہ بکریاں ہیں دیکھئے پہلے آپ باقاعدہ خبر دے رہے تھے سوال تو پوچھ ہی نہیں رہے تھے انہا لَعِبِلُن خبر دی تھی اور ام کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں ام شاہن یعنی اہیا شاہن کیا یہ بکریاں ہیں تو شاہن جمع ہے شاہت کی بھئی شاہت اور شاہت اس میں جنس ہے بھیڑ بکری دونوں پر اس کا اطلاع ہوتا ہے تو یہ اسی شاہتن کی جمع ہے شاہن کیا ہے شاہتن کی جمع ہے تو آپ پہلے آپ خبر دے رہے تھے اور ام کے بعد اب آپ باقاعدہ سوال کر رہے ہیں آپ کو خود شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے اب آپ پوچھ رہے ہیں کیا یہ بھیڑ بکریان ہیں تو یہ ام جو آیا ام شاہن یہ ام منقطعہ ہے اس کو منقطعہ اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ ماقبل سے اس کا تعلق نہیں ہوتا یہ انقطعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں جدہ اور نہ ٹوٹ جانا تو یہ بھی ماقبل کے کلام سے ٹوٹا ہوا یعنی جدہ ہے الگ کلام ہے الگ پہلے خبر تھی ام سے پہلے ام کے بعد اس سے فہم ہے سوال ہے بھئی کیا ہے سوال ہے سورہ سمجھ میں آگئی تو یہاں تو دیکھئے پہلے خبر تھی پھر ان خبر کو چھوڑ دیا آپ نے اور سوال شروع کر دیا آگے ام کے بعد تو دونوں میں الگ الگ چیزیں خبر اور چیز خبر اور چیز ہے اور استفان وہ تو انشاء ہے وہ تو الگ چیز ہے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی ہاں اور کبھی ہو سکتا ہے دونوں جگہ ہی سوال ہو ماقبل میں آپ نے ایک سوال کیا ہوگا پھر ایک دم آپ کو خیال آتا ہے اوہو یہ میں کس کے بارے میں میں نے سوال کر دیا میں نے تو کسی اور کے بارے میں سوال کرنا تھا تو آپ اس پہلے سوال کو چھوڑ کر اور فوراں ہی اور دوسرا سوال کر دیتے ہیں مثلا آپ نے کہا ازید انعیندکا پھر فوراں خیال آیا بھئی میں نے تو زید کے بارے میں نہیں پوچھنا تھا یہ تو غلطی سے میں کہہ بیٹھا ہوں آپ فوراں کہتے ہیں ام عمرن اندکا ازید انعیندکا ام عمرن اندکا تو پہلے آپ نے زید کے بارے میں پوچھا پھر اس سوال کو ہی چھوڑ دیا اب آپ تائین ہی طلب کر رہے کہ زید ہے آپ کے پاس عمر ہے بلکہ پہلے آپ نے زید کے بارے میں سوال کیا تھا پھر فوراں ہی اس کو چھوڑ دیا اور اصل جو آپ پوچھنا چاہتے تھے اس بات کی طرف آگئے کہ کیا عمر ہے آپ کے پاس تو اس کا جواب بھی اسی طرح نعم یا اللہ کے ساتھ دیا جائے گا بھئی تائین کو نہیں آپ طلب کر رہے گے جواب میں کہے وہ عمر ہے یا زید ہے کیونکہ اگر تائین کو طلب کیا جائے تو پھر تو یہ تو طلب تصور ہوا حالانکہ یہ تو عمر منقطعہ ہے اور عمر منقطعہ تو طلب تصور کے لئے نہیں آتا بلکہ کس لئے آتا ہے طلب تصدیق کے لئے آتا ہے تو یہ دوسرا سوال عمر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کیا عمر آپ کے پاس ہے اب آپ کہتے ہیں نعم یا آپ کہتے ہیں لا سورت سمجھ میں آ رہے ہیں تو دیکھو عمر منقطعہ اس کو کہتے ہیں اس میں ماہ قبل میں اور سوال تھا پھر اس کو چھوڑ کر ماہ بعد میں دوسرا سوال پوچھا تو اس میں دونوں میں انقطعہ ہے دونوں چیزوں کے اندر پہلے سوال سے منقطعہ ہو گئے پہلی چیز سے منقطعہ ہو گئے چھوڑ دیا اس کو جبکہ عمر متصلہ میں دونوں میں اتصال ہوتا ہے اخہ عالیون مسافرون ام خالدون دونوں میں اتصال ہے آپ کے نزدیک سفر ان دونوں میں سے کسی ایک نے کیا ہے لیکن تعیین نہیں ہو رہی مجھے پتہ نہیں چر رہا کہ کس نے کیا ہے اب آپ اس تعیین کو طلب کر رہے ہیں تو یہاں انقطعہ نہیں علی اور عمر کے بعد جو خالد آیا ان دونوں میں انقطعہ نہیں ہے جبکہ عمر منقطعہ میں دونوں چیزوں کے اندر ماہ قبل اور ماہ بعد میں انقطعہ ہوتا تھا بات سمجھ میں آگئے سب کو اچھی طرح تو کہتے ہیں وَتُو سَمَّا مُتْتَوصِلَةً اور اس عمر کو عمر متصلہ کہتے ہیں عمر سے ماقبل ایک چیز ذکر ہوتی ہے اور عمر کے بعد اس کا معادل ذکر ہوتا ہے اس کے برابر کا لفظ ذکر ہوتا ہے جن میں سے دو میں سے آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں اس عمر کو کیا کہتے ہیں عمر متصلہ عمر متصلہ فَتَقُولُ فِي لِسْتِفْحَامِ عَنِ الْمُسْنَدِ إِلَئِهِ اچھا بھئی انہوں نے یہ تو آپ کو بتا دیا کہ حمزہ طلب تصور کے لئے بھی آسکتا ہے اور طلب تصدیق کے لئے بھی آسکتا ہے اور اس کی ایک مثال ذکر کر دی عَلِيُمْ مُسَافِرُنْ اَمْخَالِدُنْ اور انہوں نے آپ کو بتلا دیا کہ یہ جو عام آیا یہ کیا ہے عمر متصلہ کیا ہے عمر متصلہ اور عمر متصلہ کے اس لئے کیا کیا جاتا ہے دو چیزوں میں سے ایک کی تائین کو طلب کیا جاتا ہے یعنی یوں کہو دوسرے لفظوں میں تصور کو طلب کیا جاتا ہے کہ تو حد تصور مختلف قسم کی چیزوں کا آپ تصور طلب کر سکتے ہیں مختلف چیزوں میں تائین اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کبھی آپ جو کلام لے کر آئے ہیں اس میں جو مُسْنَدْ اِلَيَ ہے مُسْنَدْ اِلَي ہے ایک مُسْنَدْ ہوتا ہے اور ایک مُسْنَدْ اِلَي ہے کبھی آپ مُسْنَدْ اِلَي کی تائین کو طلب کریں گے آپ کو نسبت کا تو پتہ ہے ایک چیز دوسری کے لئے ثابت ہے یا اس کی نفی یہ کیا تھا اس کا تعقل یہ تعقل کیا تھا تصدیق تصدیق تو میں نے آپ کو بتلایا تصور اور تصدیق جب آپ تصور کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے نسبت کا علم آپ کو ہے اس کا کیا مانا ہے آپ کو اتنا تو پتہ ہے سفر کسی ایک نے کیا ہے ان دونوں میں سے یہ تیقین آپ کو حاصل ہے اس کا علم آپ کو ہے ہاں البتہ تائین نہیں ہے کہ ان دونوں میں سے کس نے کیا ہے سفر بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو یہاں دیکھئے ذرا پہلی مثال پر نظر ڈالیے اس میں بھی طلب تصور ہے لیکن کس چیز کو طلب کر رہے ہیں آپ بھئی عالیم مسافرن ترکیب آتی ہے آپ کو بھئی حمزہ استفہام کے لئے عالیم معتوفن علی اور ام حرف عطف ہے خالدن معتوف اور معتوفن علی اپنے معتوف سے مل کر کیا بنے گا مبددہ اور مسافرن کیا ہوگی اس کی سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فائل تو یہ خبر بنے گی شب جملہ ہو کر تو دیکھئے مبددہ جو ہوتا ہے وہ مسند علی ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ مسند ہوتی ہے تو آپ کس کی تعیین کو طلب کر رہے ہیں مسند علی کی یا مسند کی مسند علی کی تعیین کو آپ کیا کر رہے ہیں طلب کر رہے ہیں یعنی تو لہٰذا اس کے لئے مسند علی کی تعیین کا بھی سوال ہو سکتا ہے مسند کی تعیین کا سوال بھی ہو سکتا ہے تو آپ اس حمزہ کے ذریعے تصور کو طلب کریں گے اور ہر طرح کے تصور کو طلب کر سکتے ہیں مسند علیہ کے تصور کو بھی طلب کر سکتے ہیں اس میں تعیین کو مسند کی تعیین کے لیے بھی اس کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں مفعول جس پر فیل واقع ہو رہا ہے اس کی تعیین کے لیے بھی اس حمزہ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں حال جو ہے حال کی تعیین کے لیے بھی آپ اس حمزہ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں سوال کر سکتے ہیں ظرف آپ جانتے ہیں زمانے اور یا مکان کا نام ہے تو زمانے یا مکان کی تعیین کے لیے بھی آپ اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں حمزہ کے ذریعے سوال کر سکتے ہیں یعنی ہر طرح کے تصور کو اس کی تعیین کو آپ اس حمزہ کے ذریعے طلب کر سکتے ہیں تو ان سب کی کئی مثالیں ذکر کریں گے کہیں حمزہ آئے گا طلبِ مسند علیہ کے لیے کہیں حمزہ آئے گا طلبِ مسند کے لیے کہیں حمزہ آئے گا طلبِ خال کے لیے کہیں حمزہ آئے گا طلبِ ذرک کے لیے وغیرہ بھئی سورہ سمجھ میں آگئے ہاں البتہ جب تصور کو طلب کر رہے ہیں معلوم ہوا ہے نسبت کا علم آپ کو ہے یعنی تسبیق حاصل ہے صرف تعیین باقی ہے سورہ سمجھ میں آگئے بھئی پس آپ کہتے ہیں مسند علیہ کے بارے میں پوچھتے ہوئے کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ یوں کہتے ہیں کیا آپ نے یہ کام کیا ہے یا یوسف نے اب اتنا یقین ہے آپ کو کہ یہ کام یہ کام اس مخاطب نے یا یوسف نے ان دو میں سے کسی ایک نے کیا ہے تو کام کے ان دو میں سے کسی ایک سے ہونے کا آپ کو علم ہے لیکن تعیین نہیں ہے کہ یہ مخاطب نے کیا ہے یا یوسف نے کیا ہے تو آپ اس تعیین کے لیے سوال کرتے ہیں تو نسبت کا یقین ہے آپ کو البتہ سوال کس کے بارے میں کر رہے ہیں تعیین کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اَنْتَ فَعَلْتَ حَاذَا أَمْ يُوسفُوْا کیا آپ نے یہ کام کیا ہے یا یوسف نے تو دیکھئے کس کی تعیین ہے اس فیل کی تعیین پوچھ رہے ہیں یا فیل کرنے والے کی تعیین کر رہے ہیں فیل کرنے والے کی یعنی فائل کی بھئی اور فائل کیا ہوتا ہے مُسْنَدِ الْيَة تو یہ مُسْنَدِ الْيَة کی طلب کیلئے یہ حمزہ آیا وَعَنِ الْمُسْنَدِ اور مُسْنَد کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ کہیں گے اَرْرَاغِبُنْ اَنْتَ عَنِ الْأَمْرِ اَمْرَاغِبُنْ فِيهِ بھئی رَغِبَ يَرْغَبُ رَغْبَتًا رغبت کا معنی ہوتا ہے شوق بھئی شوق ہونا کسی چیز کے رغبت ہونا اس میں شوق ہونا اس میں دلچسپی ہونا لیکن یاد رکھئے اس کا صلح فی بھی آتا ہے فی اور عَن عَنُنُ عَن صلح عَن بھی آتا ہے تو جب اس رغبت کا صلح فی آئے تو اس کے معنی کسی چیز میں شوق رکھنا اس میں دلچسپی کا ہونا اور اس رغبت کا صلح اگر عَن آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز سے نفرت کرنا یہ اس کا عقص معنی ہے الٹا ہو گیا معنی بلکل بھئی پہلے کیا تھا شوق ہونا جب فی صلح تھا اور عَن صلح آجائے تو معنی نفرت ہونا کسی چیز سے اعراض کرنا اس سے مو موڑنا بھئی تو اب آپ مخواہ سوال کرتے ہیں اَرْرَاغِبُنْ اَنْتَ عَنِ الْأَمْرِ اَمْ رَاغِبُنْ فِيهِ کیا آپ اس کام سے کام سے رغبت رکھنے والے ہیں یعنی اس سے اعراض کرنے والے ہیں اَمْ رَاغِبُنْ فِيهِ یا اس کام کی کام میں رغبت رکھنے والے ہیں معنی سمجھ میں آرہا ہے بھئی رَاغِبُنْ اَنْتَ عَنِ الْأَمْرِ تو راغِبْ عَنِ الْأَمْرِ کا کیا معنی ہوگا کیا آپ اس کام سے نفرت کرتے ہیں یعنی اس سے اعراض کر رہے ہیں اَمْ رَاغِبُنْ فِيهِ یا آپ اس کے اندر شوق رکھتے ہیں بھئی شوق رکھتے ہیں تو دیکھئے اب آپ یہاں پر آپ کو آپ کس چیز کا سوال کر رہے ہیں تصور کو تصور کا سوال کر رہے ہیں بھئی یہ سارے تصور کے مثالیں چل رہی ہیں تائین کو طلب کر رہے ہیں اور جہاں تصور کی طلب ہوگی معلوم ہوا تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے حاصل ہے تو یہاں پر بھی آپ کو اتنا پتا ہے کہ مخاطب نے مخاطب کے ساتھ رغبت والا فیل قائم ہے آپ کو کیا علم ہے مخاطب سے نا کسی اور کا ذکر ہے یا صرف مخاطب کا ذکر ہے صرف مخاطب معلوم ہوا اتنا پتا ہے کہ مخاطب کے ساتھ رغبت والا فیل قائم ہے بھئی اتنا یقین ہے آپ کو لیکن یہ تائین نہیں ہو رہی کہ یہ رغبت عنی الامر ہے یا رغبت فی الامر ہے بھئی اگر رغبت عنی الامر ہو تو اس کا معنی ہے نفرت کرنا اور اگر رغبت فی الامر ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے شوق رکھنا تو یہ تائین نہیں ہے اب آپ اس کی تائین کر رہے ہیں بھئی تو دیکھئے اب آپ کو اتنا پتا ہے کہ رغبت والا فیل ثابت ہے قائم ہے کس کے ساتھ قائم ہے مخاطب کے ساتھ کس کے ساتھ مخاطب کے ساتھ تو رغبت والے فیل کا حکم لگایا گیا کس پر لگایا گیا مخاطب پر تو مخاطب ہوا مصندل ہے اور رغبت والا فیل کیا ہوا مصندل تو اب آپ اس رغبت والے فیل یعنی مصندل کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ رغبت عنی الامر ہے یا رغبت فی الامر ہے تائین کر دو اتنا تو مجھے پتا ہے کہ آپ کے ساتھ رغبت والا فیل قائم ہے آپ سے رغبت اور رغبت والا فیل آپ نے کیا ہے لیکن کون سا کیا ہے رغبت عنی الامر والا یا رغبت فی الامر تو آپ مصندل کی تائین چاہ رہے ہیں سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے اور مصند کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ کہیں گے بھئی دیکھئے یہ عنی المصندی اس کا عطف پیچھے ہے عنی المصندی علیہ تو پیچھلے کلام کو بھی ساتھ ملائیں تو یوں بن گیا فَتَقُولُ فِي الِسْتِفْحَامِ عَنِ الْمُسْنَدِي مصند کے بارے میں سوال کرتے ہوئے آپ یوں کہیں گے اَرَاغِبُنْ اَنْتَعَنِ الْأَمْرِ اَمْرَاغِبُنْ فِيهِ کیا آپ اس کام سے اعراض کرنے والے ہیں یا آپ اس کام کے اندر راغب ہیں وَعَنِ الْمَفْعُولِ اور مفعول کے بارے میں آپ سوال کرتے ہوئے حمزہ کے ساتھ یوں کہیں گے اَعِيَّا يَتَقْصُدُ اَمْخَالِدَا اَعِيَّا يَتَقْصُدُ اَمْخَالِدَا اَعِيَّا يَا آپ نے پڑھا ہے زمیر ہے بھئی زمیر منصوب منفصل اَعِيَّا يَاكُمَا يَاكُمْ وغیرہ زمیریں آپ نے پڑھی ہیں بھئی نَحُو کے اندر تو یہ حالت نصب کے مقام میں زمیر منفصل لانے ہو تو پھر یہ ولی زمیر لاتے ہیں آنہ آنہ بھی متقلم کی زمیر اَعِيَّا يَا بھی متقلم کی زمیر یاد ہی متقلم کی زمیر کتابی کیا معنی میرے کتاب آنہ یہ متقلم اپنے بارے میں کہتا ہے اور اِعِيَّا يَا اس کا بھی کیا معنی متقلم تو یہ تینوں متقلم کی زمیریں ہیں لیکن محل الگ الگ ہوتا ہے اس کے مطابق زمیر لاتے ہیں اگر مرفوع مقام ہے یعنی زمیر مبتدہ بن رہی ہے تو مبتدہ مرفوع ہوتا ہے تو وہاں آنہ لے کر آئیں گے اگر یہی آنہ کی زمیر مضافون الے بن رہی ہے تو یہ آنہ تو مرفوع زمیر ہے مضافون الے تو مجرور ہوتا ہے وہاں آنہ پھر نہیں لاتے پھر یا لے آتے ہیں یہ بھی وہی ہے صورت بدل گئی کتابی اور جہاں نصب ولا مقام ہوگا وہاں یہ اِعَا يَا زمیر لے کر آئیں گے زمیر منفصل سمجھ میں آیا بھئی؟ تو یا وہ یا تو متصل تھی یہ منفصل ہے بھئی یہ وہی یا ہے لیکن یہ انفصال کی حالت میں ہے اور وہ کیا تھی؟ اتصال والے صورت تھی بھئی تو اَعِيَّا يَا تَقْصُدُ أَمْ خَالِدًا کیا میرا ارادہ آپ کر رہے ہیں یا خالد کا؟ کیا آپ میرا ارادہ کر رہے ہیں یا خالد مثلاً بھئی مخاطب نے جو آپ کے سامنے تھا اس نے کوئی بڑی سخت بات کہی بھئی کوئی ایسی بات کہی جو آپ کو اچھی نہیں لگی مثلاً مثال بنا رہا ہوں وہ آپ کو اچھی نہ لگی لیکن اس نے کچھ ہی سنداز میں کہا تھا کہ آپ کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے یہ بات آپ کے بارے میں کہی ہے یا خالد کے بارے میں کہی ہے تو اب آپ اس سے سوال کرتے ہیں یا یا تقصدو ام خالدہ کیا تم میرا ارادہ کر رہے ہو مجھے یہ بات کہنا چاہتے ہو یا کس کو کہہ رہے ہو خالد کو کہہ رہے ہو بھئی تو یہاں دیکھئے آپ کس چیز کی تعیین کو طلب کر رہے ہیں مفعول کی تعیین کو آپ کو معلوم ہوا تصدیق کا علم ہے تصدیق کیا؟ غور کریں غور کیجئے بھئی جملے پر کیا تصدیق ہے؟ تقصدو کس نے ارادہ کیا ہے؟ مخاطب نے معلوم ہوا اتنا آپ کو یقین ہے کہ ارادہ مخاطب نے کیا ہے لیکن کس کا ارادہ کیا ہے؟ وہ مفعول کون ہے جس کا ارادہ کیا گیا؟ متقلم ہے یا خالد ہے؟ اس کی آپ کو تعیین نہیں تھی تو آپ نے اس کا سوال کیا بھئی یا تقصدو ام خالدہ کیا آپ میرا ارادہ کر رہے ہیں یا خالد کا؟ تو یہ مخاطب کے بارے میں سوال کیا گیا وَعَنِ الْحَالِ اور حال کے بارے میں پوچھتے ہوئے آپ یوں کہیں گے اَرَاقِبًا جِئِ تَعَمْ مَاشِيَا رُقُوب کہتے ہیں سوار ہونے کو مَشَا يَمْشِي کے مانے زمین پر چلنا پیدل بھئی تو ایک شخص آپ کے پاس آیا آپ اسے کہتے ہیں اَرَاقِبًا جِئِ تَعَمْ مَاشِيَا کیا آپ سواری کی حالت میں آئے ہیں یا پیدل چلنے کی حالت میں یعنی پیدل آئے ہیں تو آپ دیکھئے حالت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں اس کی تعیین طلب کر رہے ہیں کہ وہ راکب ہو کر آیا ہے یا مَاشِي آیا ہے یعنی پیدل آیا ہے تو یہ آپ تصور کو طلب کر رہے ہیں اور جہاں تصور کو طلب کرتے ہیں وہاں معلوم وہ تصدیق کا علم آپ کو پہلے سے ہے تصدیق کس چیز کا علم ہے آپ کو کہ مخاطب آیا ہے کیا ہے مخاجعط مخاطب آیا ہے لیکن کس حالت میں آیا ہے اس کی تعیین نہیں ہو رہی تھی تو آپ نے اس حالت کے بارے میں سوال کیا کہ آئے تو آپ ہیں لیکن کس حال میں آئے ہیں سوار ہو کر یا پیدل چل کر وہ مجھے بتا دیجئے اور یہ بھی آپ غور کیجئے جس چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ حمزہ کے ساتھ متصل ہے اور حمزہ کے ساتھ متصل ہے تمام مثالوں میں اور سب میں ام کے بعد اس کا ایک معادل لفظ بھی ذکر کیا گیا ہے جن دو کے اندر آپ تعیین کو طلب کر رہے ہیں وعنی زرفی اور زرف کے بارے میں زرف آپ جانتے ہیں زمانے اور مکان کو کہتے ہیں یہاں انہوں نے زمانے کی مثال صرف ذکر کر دی مکان کی بھی اسی طرح مثال بن جائے گی اور زرف کے بارے میں آپ حمزہ کے ساتھ سوال کرتے ہوئے یوں کہیں گے کیا جمعہ رات کے دن آپ آئے ہیں یا جمعہ کے دن تو یہاں تثبیق کا علم معلوم ہوا آپ کو ہے اور وہ تثبیق کیا کہ مخاطب آیا ہے مخاطب کا قدوم ہوا ہے وہ آیا ہے البتہ تعیین نئی زمانے کی کہ کس زمانے میں آیا ہے جمعہ رات کے دن آیا ہے یا جمعہ کے دن آیا ہے وہی کیا آپ جمعہ رات کے دن آئے ہیں یا جمعہ کے دن یہ کہتے ہیں ہم نے کچھ مثالیں ذکر کر دیں کسی میں آپ نے دیکھا حمزہ کے ذریعے تصور کو طلب کیا جا رہا ہے اور کبھی وہ تصور ہے مسند علیہ کا کبھی مسند کا ہے کبھی مفہول کا ہے کبھی حال کا ہے اور کبھی ذرف کا ہے وہاں کا ذا اور اسی طرح یعنی باقی فیل کے جو معمولات ہیں ان میں بھی اسی پر عقیاس کر لیجئے ان میں بھی یہی طریقہ ہے بھئی کہ جس کے بارے میں پوچھنا ہے تعیین کے بارے میں اس کو حمزہ کے فوراً بات ذکر کیجئے اور اس کے بعد آگے ام لائیے اور ام کے ساتھ اس کا معادل لفظ ذکر کیجئے جو جس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تعیین چاہتے ہیں ان دونوں کو ایک کو حمزہ کے بات ذکر کریں اور اس کے معادل کو ام کے بات ذکر کیجئے وَقَدْ لَا يُذْكَرُ الْمُعَادِلُ اور کبھی کبار معادل کو ذکر نہیں کیا جاتا بھئی یہ مثالیں جو گزریں ان میں تو معادل بھی ذکر تھا بھئی وہ دو چیزیں جن میں آپ تعیین کو تلق کر رہے ہیں پہلی چیز کو ذکر کہاں کیا تھا حمزہ کے بار اور دوسری کو ام کے بار تو کبھی کبار معادل کو یعنی ام اور اس کے ماباد کو ذکر نہیں کیا جاتا بھئی معادل وہ جو ام کے بعد لفظ آیا اس کو ذکر نہیں کیا جاتا نَحْو مِثَال کے طور پر کیا آپ نے یہ کام کیا ہے شیچے مثال کیا تھی پوری مثال ام یوسفو وہ معادل جو تھا اس کو دیکھئے حضف کر دیا گیا لیکن یاد رکھئے حضف کرنے کے باوجود تقدیراً اس کا اعتبار کیا جاتا ہے گویا معادل اب بھی موجود ہے اگر کے لفظوں میں ذکر نہیں کیا گیا لیکن تقدیراً اب بھی کیا ہے موجود ہے کیا آپ نے یہ کام کیا ہے کیا آپ اس کام سے اعراض کرنے والے ہیں آگے ام راغب فیہ معادل کو حضف کر دیا گیا یا ائیائی تقصد ام خالدن ام خالدن کو کیا کر دیا گیا صرف کیا کہا گیا ائیائی تقصد کیا آپ میرا ارادہ کر رہے ہیں یا حال کے اندر الراکبن جیتا کیا آپ سوار ہو کر آئے ہیں آگے جو معادل تھا ام معاشیہ اس کو حضف کر دیا گیا لیکن تقدیراً ابھی بھی وہ معتبر ہے اس کو یوم الخمیسی قدیم تھا کیا جمعرات کے دن آپ آئے ہیں آگے جو معادل تھا ام یوم الجمعاتی اس کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا یہ تو تھا تصور کے اندر حمزہ کے ذریعے آپ تصور کو بھی طلب کر سکتے ہیں تصور کو طلب کر رہے ہیں تو اس کو حمزہ کے بعد ذکر کریں اور اس کے ساتھ آمے متصلہ پھر آگے لائیں اور آمے متصلہ کے بعد اس کے معادل کو ذکر کریں گے تصور کی طلب میں حمزہ کے اندر اور اگر حمزہ کے ذریعے آپ کس کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تصدیق کے بارے میں اس کا بھی بتلا رہے ہیں وَالْمَسْئُولُ عَنْهُ فِي تَصْدِقِ نِسْبَتُ اور مَسْئُولَ عَنْهُ وہ چیز جس کے بارے میں پوچھا گیا ہوگا تصدیق میں نِسْبَتُ وہ کیا ہوگی نِسْبَتُ ہوگی میں نے بتلایا تھا کہ تصدیق کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کے جواب میں نعم یا اللہ آئے گا مثلا میں آپ سے کہتا ہوں عزید قائم کیا عزید کھڑا ہے آپ جواب میں کہتے ہیں نعم معلوم ہوا کہ میں نِسْبَت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں مجھے اس بات کا ادرات ہی نہیں آئے کہ خیام زید کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے جبکہ تصور میں نِسْبَت کا ادرات ہوتا تھا البتہ تعیین نہیں ہوتی تھی جبکہ یہاں سیرے سے نِسْبَت کا ادرات ہی ذہن میں نہیں ہوگا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی تو لہٰذا آپ اس نِسْبَت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ایسا ہے یا ایسا نہیں ہے یعنی کیا قیام زید کے لئے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے مجھے بطلہ دوست مجھ سے مجھے علم نہیں ہے وَلَا يَكُونُ لَهَا مُعَادِلُنُ اور اس کا کوئی مُعَادِل بھی نہیں ہوگا نِسْبَت کے بارے میں سوال کیا جائے گا تصدیق میں حمزہ کے ذریعے اور اس نِسْبَت کا مُعَادِل بھی نہیں ذکر ہوگا بھئی مُعَادِل تو وہاں جہاں دو چیزوں میں تائین کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہو وہاں مُعَادِل دو چیزیں ذکر ہوتی ہیں کہ یہ ہے یا یہ ہے مجھے بتاؤ ذرا اور یہاں تو آپ دو چیزوں میں تائین کو نہیں پوچھ رہے بلکہ نِسْبَت ہی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ نِسْبَت واقع ہوئی ہے یا نِسْبَت واقع نہیں ہوئی تو یہاں معادل کی بات ہی نہیں ہے تو اس لیے ذکر بھی نہیں ہوگا فَإِن جَاءَتْ أَمْ بَعْدَهَا خُدْ دِرَتْ مُنْ قَتِعَتْن محسن بھئی میں نے حمزہ کے ذریعے دستبت کے بارے میں سوال کیا اور کیا کہا اَزَيْدٌ قَائِمٌ کیا زید تھڑا ہے تو دیکھئے بات پوری ہے آپ کہیں گے نعم یا آپ کہیں گے لا لیکن اس کے ساتھ اگر کبھی اَن بھی آجائے اَزَيْدٌ قَائِمٌ اَمْ عَمْرٌ قَائِمٌ ابھی بات گزری دوبارہ ذرا میرے لفظوں پر غور کریں اَزَيْدٌ قَائِمٌ اَمْ عَمْرٌ قَائِمٌ معلوم ہو یہ اَمْ مُنْ قَتِعَا ہے کیا ہے اَمْ مُنْ قَتِعَا ہے کیونکہ میں نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں اور نسبت کے بارے میں جب سوال کیا جائے وہاں تو اَمْ مُتَصِلہ نہیں آتا معلوم ہو یہ اَمْ قَوْمْ سَا ہے مُنْ قَتِعَ اور اَمْ مُنْ قَتِعَا کس کو کہتے تھے جس میں اَمْ سے پہلے ایک بات کی جائے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جائے بلکل ترک کر دیا جائے اور دوسری بات کی طرف انسان چلا جائے تو پہلے میں نے زید کے بارے میں سوال کر دیا لیکن وہ غلطی سے میں نے کر دیا میں نے تو پوچھنے ہی نہیں تھا زید کے بارے میں میرا اسے کام ہی نہیں میرا تو میں کس کو تلاش کر رہا ہوں مرسلہ آمر کو لہذا جو بھی موقع محل کے مطابق سوال ہو تو پہلے سوال کو میں نے چھوڑ دیا اور پھر کس کے بارے میں سوال کر لیا آمر کے بارے میں تو اَزَيْدٌ قَائِمٌ اَمْ عَمْرٌ قَائِمٌ تو اب آپ جواب میں کہتے ہیں نعم تو آپ کو یا دراصل مجھے کیا بتلا رہے ہیں کہ آمر کھڑا ہے دوسرے پہلے سوال کو تو میں نے کیا کر دیا چھوڑی اَزَيْدٌ قَائِمٌ اس کو میں نے چھوڑ دی آگے کیا کہا اَمْ عَمْرٌ قَائِمٌ کیا عمر کھڑا ہے تو اب آپ کہتے ہیں نعم تو یہ دوسرے سوال کا جواب ہے پہلے کا نہیں ہے سورہ سمجھ میں آیا لہذا اس میں میں نے آپ سے کہا اَزَيْدٌ قَائِمٌ اَمْ عَمْرٌ قَائِمٌ آپ جواب میں کہیں زَيْدٌ تو یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے یہ آپ جواب میں کہتے ہیں عمرٌ تو جواب میں نزید آ سکتا ہے نعمر کیونکہ زید یا عمر تو جواب میں تب آئے گا جب میں نے تائین کے بارے میں سوال کیا اور میں تائین کے بارے میں سوال کر رہا ہوں یا نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں جب نسبت کے بارے میں سوال کر رہا ہوں تو جواب میں نعم یا اللہ ہی آئے گا تائین نہیں بھی سمجھ میں ہے معلوم ہے تائین تو ہے ہی یہاں پر عمر قائم عمر ہی کے بارے میں تو میں پوچھ رہا ہوں کہ اسی کے بارے میں مجھے بتاؤ اس کے ساتھ قیام ہے یا قیام نہیں ہے بھئی فَإِن جَعَتْ أَمْ بَعْدَهَا بس اگر ام آجائے بَعْدَهَا کس کے بعد تھا زمیر لوٹائیں نسبت فَإِن جَعَتْ أَمْ بَعْدَهَا اگر ام آجائے اس نسبت کے بعد قُد دِرَتْ مُنْقَتِعَتَن تو اس کو منقطعہ فرض کیا جائے گا منقطعہ بانا جائے گا یہ ام کونس ہے امیں منقطعہ ہے وَتَقُونُ بِمَعْنَا بَل اور یہ بل کے معنی میں ہوگا بھئی نحو کی کتابوں میں آپ کو یہ بھی بتلاتے ہیں کہ یہ جو امیں منقطعہ ہوتا ہے یہ بل کے معنی میں ہوتا ہے بھئی بل بھی اعراض کے لیے آتا ہے ایک چیز کو چھوڑ کر انسان دوسرے کی طرف عدول کرتا ہے آپ اتنے ساتھی سے کہتے ہیں جانی زیدن بل عمرن میرے پاس زید آئی تھا بلکہ عمر کیا مانا ہوتا ہے معلوم ہوا زید غلطی سے آپ کہہ بیٹھے کس کا ذکر کرنا چاہتے تھے عمر کا اسی لئے آپ بل لائے اس سے اعراض کیا پہلے لفظ کو چھوڑ دیا اور عمر کو جانی زیدن بل عمرن بلکہ عمر بھئی تو جیسے بل اعراض کے لیے آتا ہے اسی لئے اس عمر کے بارے میں بھی کہتے ہیں یہ بل کے معنی میں ہے یعنی اعراض کے لیے ہے یعنی اس میں اس سے ماقبل کی بات ہی وہ چھوڑ دیا گیا اس سے اعراض کر کے دوسری بات بعد میں ام کے بات کر دی گئی بھئی جیسے اِنَّهَا لَعِدِلُن آپ نے پہلے تو خبر دی تھی پھر اس خبر تھی اعراض کیے اس کو چھوڑ دیا اور آگے کہا اَمْ شَاعُن اَيْا ہیَا شَاعُن کیا یہ بکریہ ہیں تو پہلے خبر دے رہے تھے پھر اس کو آپ نے چھوڑ کر کیا بات شروع کر دیا گئے باقاعدہ سوال شروع کر دیا یا پہلے آپ نے کہا اَزَيْضُنْ عِنْدَكَ اَمْ عَمْرُنْ عِنْدَكَ تو آپ نے پہلے اَزَيْض کے بارے میں سوال کیا تھا لیکن پھر اس سوال ہی کو چھوڑ دیا سرے سے کہ غلطی سے آپ نے کر دیا تھا یا کسی اور وجہ سے آپ فوراں دوسرے سوال کی طرف چلے گئے اور کیا پوچھا کیا عمر ہے آپ کے پاس پہی سبق سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا کوئی ایسی بات تو نہیں جو سمجھ میں نہ آئی ہو چلیے بس بہتا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام